میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا سیاسی لوگوں کی مزہ کا خیز باتیں سن رہا تھا کہ کسی نے آ کر میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اور بولا کہ میں چوری شجاعت کا انتظار کروں ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اجانک کمرے کا دروازہ کھلا اور چوری شجاعت اندر داخل ہوئے میں کھڑا ہوا تو وہ بڑی عزت و احترام سے ملے ان کا خیال تھا کہ میں شاید موجودہ سیاسی صورتحال پر ان کا کوئی روٹین میں انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا میں مسکر آیا اور انہیں کہا لوگوں کی اکثریت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر آپ ایک عام انسان سے ایک سیاسی گارڈ فادر کیسے بنے جبکہ آپ کے گھر کو بارہ اکتوبر کی رات فوج نے لاہور میں گھیرے میں لے لیا تھا اور انتہائی زلط آمیز انداز میں گھر کے مقینوں کی تلاشی لی گئی تھی وہ بھلا کیسے آج اس پوزیشن میں آگیا تھا کہ جنرل مشرف جیسا بندہ اس سے مشورہ کیے بغیر پانی بھی نہیں پیتا تھا چوری شجاعت مسکرائے اور بولے اس کا مطلب ہے آپ کو خصوصی ٹائم دینا پڑے گا اور یہ گفت گو تو پھر یہاں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی تو کیا خیال ہے کل کسی اور جگہ نہ ملا جائے ابھی میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس وقت پریولز پارٹی کے ایک باغی ایمین نے رضا حیات حراج کمرے میں داخل ہوئے وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے لہٰذا انہوں نے کھڑ کر چوری شجاعت کو بتایا کہ کیسے پیپلز پارٹی والوں کو ڈنڈا دینا تھا چوری شجاعت نے ہاں ہوں میں جواب دیا اگلے دن جب میری ملاقات چوری شجاعت سے منسٹرز انکلیو میں رہائش پزیر وزیر سہت نصیر خان کے گھر پر ہوئی تو پھر چوری شجاعت نے اپنی زندگی کے اہم رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا اور ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی چوری شجاعت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ بھی سیاست کے میدان میں داخل ہوں گے ان کے والد چوری ظہور الہی اور ان کے خاندان کی جتنی بھی فیکٹریاں تھی وہ جلوفکار علی بھٹو نے انیس سو ستر میں نجکاری کے نام پر اپنے قبضے میں لے لی تھی یوں بھٹو اور چوری خاندان میں دشمنی کی بنیاد پہلے ہی پڑ چکی تھی جب جنرل زیان بھٹو کا تختہ الٹا تو چوری خاندان نے آگے بڑھ کر اس فوجی ڈکٹیٹر کو اپنے گلے سے لگا لیا کیونکہ دشمن کا دشمن ہمیشہ آپ کا دوست ہوتا ہے ان تینوں یعنی بھٹو زیا اور چوری ظہور الہی کو پتہ نہیں تھا کہ بہت جلد ان کے خاندانوں میں ایک ایسی مستقل دشمنی کی بنیاد پڑنے والی تھی جس کی بازگشت ستائیس سال بعد بھی اکتوبر دوہزار ساتھ میں اس وقت سنی گئی جب بینجیر بھٹو نے یہ الزام لگایا کہ چوری پرویز الہی اٹھارہ اکتوبر کی رات کراچی میں ہونے والے بم دھمکے میں ملوث تھے جس میں ڈیڑھ سو پیولز پارٹی کا وہ ورکر مارا گیا جو بھٹو کی بیٹی کا دس سال کی جرہ وطنی کے بعد استقبال کرنے آیا ہوا تھا بینجیر کے بقول کاتروں کو پانچ لاکھ ڈالرز بھی ادا کیا گئے تھے چودریوں نے اس الزام کی ہمیشہ تردید کی اگرچہ ماضی میں چوری شجاعت نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کم کرنے کی کوشش ضرور کی جب انہوں نے نواز شریف کی حکومت میں وزیر داخلہ کے طور پر جیل میں بند آصف زرداری کو سہالہ ریسٹ ہاؤس راول پنڈی میں ٹھہرایا اور بینجیر بھٹو کو ان سے ملاقاتوں کی اجازت دی اس پر چوری شجاعت کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کی کڑوی باتیں بھی سننی پڑی جنہوں نے اپنے مخصوص پشتوں سٹائل میں انہیں یہ تانہ مارا تھا کہ تم نے ان میاں بیوی کو ہنیمون منانے کے لیے ریسٹ آر دیا ہوا تھا پنجاب اور سندھ کے دو بڑے سیاسی خاندانوں کی دشمنی تو اس حد تک چلی گئی تھی کہ جب بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت یہ خبر باہر نکلی تھی کہ چوری ظہور الہی نے جنرل زیاد سے وہ کلم مانگ کر ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا جس سے اس فوجی جنرل نے بھٹو کے پھانسی نامے پر دسخت کیے تھے شاید اسی وقت ہی ازدور افکار تنظیم کے چاہد نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چوری ظہور الہی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور یوں انہیں قتل کر دیا گیا اس گفتگو کے درمیان میں نے اچانک چوری شجاعت سے پوچھ لیا کہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے سے ہماری سیاست پر ایک خونی رنگ چڑ گیا تھا جو آئی تک نہیں اتر سکا چوری شجاعت نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں مجھے بڑے غور سے دیکھا اور ان کے جواب سے یہ بڑا واضح تھا کہ وہ ابھی بھی بیس برس گزرنے کے بعد اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے اگرچہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے ان کے اپنے اندر سے تلخی غصہ اور غم کسی حد تک کام ہو گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اپنے اندر کتنی تبدیلی آئی تھی انہوں نے پھر مجھے یہ واقعہ سنایا کہ کیسے انہوں نے آسف زرداری کو جیل کے اندر سہولتیں فراہم کی تھی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چوڑی زہور علائی کا بدلہ بھٹو کے دامات سے لینا چاہ رہے تھے جب اس بات کا پتہ صدر غلام اساق خان کو چلا تو انہوں نے بڑے غصے میں انہیں ایوان صدر بلایا اور دباؤ ڈالا تاکہ وہ آسف زرداری کا ساتھ سختی سے پیش آئیں تاہم گجرات کے چوڑری نے غصے سے تلملاتے سوابی کے پتھان کا حکم آنے سے انکار کر دیا جس سے وہ ان سے شدید ناراض ہوئے جب تک چوری شجاعت وزیر داخلہ رہے وہ ہر تفاہ آسف زرداری کو کراچی سے لاکر سہالہ ریسٹ ہاؤس تہاراتے ہیں جہاں بے نظیر بھٹو ان سے آسانی سے مل سکتی تھی تاہم چوری شجاعت کو اس وقت بڑی تکلیف ہوئی جب میں نظیر بھٹو انیس سو ترانوے میں وزیر آزم بنی تو اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے سیکٹری داخلہ جمشید برکی کو بلایا اور انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ چوری شجاعت کے خلاف ڈھونڈ کر کچھ ایسے کیسز بنائے جائیں جن پر انہیں جیل میں ڈالا جا سکے جمشید برکی نے جواب دیا کہ چوری شجاعت ان کی زندگی کے ان چند بہترین وزیروں میں سے ایک تھے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا میں نے شجاعت سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ سیاست میں کیسے داخل ہوئے تھے وہ بولے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں ان کا تمام کاروبار حکومتی قبضے میں لے لیا گیا اور اس کے بعد چوری ظہور علائی کو بھی گولی مار دی گئی تو پھر انہوں نے سیاست کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور جنرل زیاو الحق کی مجلسہ شورہ سے اس کا آغاز ہوا میں نے کہا کہ چوری صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان سے غیر قانونی فائدے اٹھائے تھے اور اپنے کاروبار کو دوبارہ نئی سرے سے جمعایا تھا چوری شجاعت نے سر کو بڑے زور سے جھٹکا دیا اور بولے کہ اگر ہم نے کرپشن کی ہوتی تو پھر ہمارے گروپ کو کبھی بھی مسلسل تین سالوں تک بیسٹ ایکسپورٹ کی ٹرافی نہ ملتی یہ ٹرافی سیاسی دباؤ یا نشوت دے کر حاصل نہیں کی جا سکتی تھی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ کاروبار نیشنلائزیشن کے بعد دھیرے دھیرے ایک نئے سرے سے جمعایا تھا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے چوری شجاعت نے مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ختمی دکھایا جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اگر چوری شجاعت کے خاندان کا سیاسی سے تعلق نہ ہوتا تو وہ بینکوں سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کردینی شیڈول کرا سکتے تھے چوری شجاعت نے اس بات کا اطراف کیا کہ ان کے باپ کے قتل نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جنرل زیا کے ساتھ مل جائیں شجاعت کے بقول انہوں نے ایک شعوری کوشش کی کہ وہ بھٹو خاندان کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی کو اگر ختم نہیں تو کم کرنے کی کوشش ضرور کریں تاہم جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ان کے ساتھ خاصی سختی سے پیش آیا گیا انہیں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں گرفتار کیا گیا اور گھر میں نظر بند کرنے کے بجائے انہیں اڈیالا جیل بھیجا گیا انہیں جیل کے ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جس میں بنیادی سہولتیں بھی نہیں تھی اور بعد میں اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے اپنے لیے وہاں مناسب انتظامات کرائے وضعے کی بات یہ ہے کہ اس سیل میں آصف علی زرداری اور نواز شریف بھی قید رہے اور جو سہولتیں چوری شجاعت نے وہاں اپنے خرچے سے فرام کرائی تھی ان سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے رہے جب وہ اڈیالا جیل میں گرفتار تھے تو سابق گورنر پنجاب خواجہ تارک رہیم آصف زرداری کا ایک پیغام لے کر ان کے پاس آئے کہ آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں پورا پنجاب ہم سے لے رہو انٹیلیجنس بیورو کا ایک افسر بین سے ملنے کے لیے آتا تھا جو یہ کہتا کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر ایک فارور بلوگ بنائیں چوری شجاعت کو یہ بھی پیغام دیا گیا کہ آصف زرداری ان سے جیل میں آ کر ملاقات کر کے ڈیل کرنے کو تیار ہیں لیکن شجاعت اور پرویز الہی نے پیول پارٹی کی حکومت سے جیل میں بیٹھ کر ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اس پر میں نے چوری شجاعت سے پوچھ لیا کہ اگر وہ نواز شریف کتنے ہی بفادار تھے تو انہوں نے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے بعد نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر جنرل مشرف کے ساتھ ڈیل کیوں کر لی تھی شجاعت نے بڑی شختی سے میری اس بات کو مسترد کیا کہ نواز شریف کے دور اقتدار میں مزے لینے کے بعد انہوں نے برے دنوں میں ان کا ساتھ چھوڑ کر جنرل مشرف سے ہاتھ ملا لیا تھا ان کے بقول نواز شریف نے جیل سے ہی انہیں میاں ازر اجاز اللہ اور چند دوسرے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا تھا اس لیے یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ انہیں پارٹی سے نکالا گیا تھا شجاعت نے الٹام سے سوال کیا کہ لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ دراصل ہم سب کو تو دھوکہ نواز شریف نے دیا تھا جو ایک فوجی جنرل سے ڈیل کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنے اور نواز شریف کے درمیان اندرونی اختلافات کی کہانی سناتے ہوئے شجاعت نے کہا کہ دراصل انیس سو ستانوے کے بھاری میڈیٹ نے ان کی شخصیت پر بڑا برا اثر ڈالا تھا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس چکر میں انہوں نے ایسے کام شروع کیے تھے جن کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلنا تھا جب انیس سو ستانوے کے الیکشن کے فوراں بعد ایک مقامی ہوتل میں پارلی مانی پارٹی کی میٹنگ ہوئے تو شجاعت وہ پہلا شخص تھا جس نے کھڑے ہو کر نواز شریف کو یہ بات کہی تھی کہ وہ تین باتوں سے حشیار رہے تکبر منافقت اور خوش آمد شجاعت نے بھاری دل سے کہا ان کے مشورے کے برقس نواز شریف نے ان تینوں برائیوں کو اپنے گلے سے لگایا ان کے بقول نواز شریف کی سب لوگ ان کی انکساری اور اچھی شخصیت کی وجہ سے بڑا پیار اور احترام کرتے تھے تاہم جب وہ دوسری مرتبہ وزیر آزم بنے تو وہ مکمل تبدیل ہو چکے تھے یہی وجہ تھی کہ نومبر انیس سو اٹھانوے میں نواز شریف کی سربراہی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد شجاعت نے چوڑی پرویز الہی کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل نواز کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی میرے تجسس پر چوڑی شجاعت نے انکشاف کیا کہ اس میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے نواز شریف نے وہاں موجود تمام لوگوں سے جن میں انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہن موجود تھے قرآن پر حلف لیا تھا کہ وہ اس میٹنگ کی کسی بات کو باہر نہیں بتائیں گے اس میٹنگ میں بہت ہی خوفناک قسم کے فیصلے کیے گئے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ بھلا ایسے وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے چوڑی شجاعت حسین جیسے بندے کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا تو انہوں نے شجاعت کچھ دیر سوچتے رہے کہ وہ مجھے بتائیں یا نہ بتائیں خاصی دیر بعد انہوں نے محض ایک اشارہ دیا کہ اس میٹنگ کے فوراں بعد پجاب اور کراچی میں ماورائے عدالت قتل ہونا شروع ہو گئے تھے شجاعت جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان کے بقول انہوں نے غیر قانونی فیصلوں کے خلاف مضاہمت کی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ چاہے مجرم بھی صحیح اس کو بھی عدالت میں اپنے آپ کو دفاع کرنے کا حق دینا چاہیے شجاعت کو اس بات کا دکھ تھا کہ دو حافظ قرآن کو جیل سے نکال کر ایک جالی پولیس مقابلے میں گولی مار دی گئی تھی یہ علیدہ بات ہے کہ چوری شجاعت ان فیصلوں کے خلاف تھے لیکن ان کی وزارت ان فیصلوں کی مانیٹرنگ بھی کر رہی تھی جب میں نے چوری شجاعت کی آواز میں افسردگی محسوس کی تو پھر میں نے ان سے پوچھی لیا کہ اگر وہ سارے فیصلے انہیں غلط لگتے تھے تو انہوں نے بطور احتجاج مزارت داخلہ سے اس دیفعہ کیوں نہیں دیا چوری شجاعت نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور بولے کہ روف صاحب یہ ان مسائل کا حل نہیں تھا میں نواز شریف کے سربرائی میں ہونے والی میٹنگ میں واحد شخص ہوتا تھا جو تکبر سے پھرے نواز شریف کے اس طرح کے تمام فیصلوں کے خلاف مضاہبت کرتا تھا وہ میری وجہ سے ہی ہوا کہ کئی دفعہ کچھ اس طرح کے فیصلے نہ ہو سکے جن سے ان کی اپنی حکومت اور ملک کو شدید نقصان ہوتا شجاعت کے بقول جب نواز شریف ملک میں انٹی ٹیررسٹ عدالتیں قائم کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بات کیبنٹ کے سامنے لائی گئی تو انہوں نے اس کو سارے ایجنڈے سے ہٹا دیا تاہم نواز شریف ڈٹے رہے اور انہوں نے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس کی مزدوری لے لی اس پر چوری شجاعت نے نواز شریف کا خبردار کیا کہ ایک دن ہم سب کو ان عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کے قیام سے گریز کریں اور پھر ایک دن جنرل مشرف نے نواز شریف کی بنائی ہوئی اسی ایک عدالت سے انہیں عمر قید دی تھی شجاعت کے بقول بارہ اکتوبر کی بغاوت سے پہلے نواز شریف جو خوفناک فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو بھی سرعام اسلح کی نمائش کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی اس کام کے لیے انہوں نے فوجیوں کو استعمال کرنا تھا اور چودہ اکتوبر انیس سو نانوے کو دیفینس کی کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ طلب کر لی گئی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا تاہم دو دن پہلے ہی ان کا اپنا تختہ اٹھ دیا گیا شجاعت کے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا وہ اس میٹنگ میں تمام ملٹری کمانڈرز کو اس مصوبے کے بارے میں بریف کریں گے اور آرمی سے کہا جائے گا کہ وہ نہ صرف اس معاملے میں ان سے تعامل کریں بلکہ سرعام اسلح کے نمائش کرنے والے لوگوں کو پکڑ کر ان کو سزائیں دی جائیں شروع میں چوری شجاعت نے اس پلان کی بڑی مخالفت کی ان کے بکون نہ صرف اس قانون کا غلط استعمال ہوگا بلکہ یہ حکومت کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا کرے گا تاہم شجاعت کو کہا گیا کہ مبارہ اکتوبر کو یہ سارا پلان کیبنٹ کمیٹی برائے دفعہ میں پیش کرنے سے پہلے وزیر آزم سے ڈسکس کر لیں اس میٹنگ میں جنرل پرویز مشرف نے بھی شرکت کرنی تھی اور چاروں صبحوں کے وزرائے آلہ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی تاہم سب لوگ اس وقت بڑے حیران ہوئے جب غیر متوقع طور پر سندھ کے وزیر آلہ گوث علی شاہ نے وزیر آزم کے حکم کے باوجود اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی حتیٰ کہ آج بھی گوث علی شاہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے فوجی بغاوت کی بھو سونگ لی تھی اور وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے شجاعت کے بقول ان کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس دن نواز شریف بہت خاموش تھے اور پریشانی واضح طور پر ان کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی جیسے ان کے ذہن پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہو یہ میٹنگ کوئی دو بجے کا قریب ختم ہوئی اور تمام لوگ نواز شریف کے ساتھ پرائیم منسٹر ہاو سے چلے گئے تاہم چونی شجاعت وہاں سے نکل گئے کیونکہ انہوں نے جاپانی سفیر کے ساتھ لنچ کرنا تھا اس مرحلے پر چونی شجاعت تھوڑی دیر کے لیے رکھے ایک بڑا گہرا سانس لیا اور بولے کہ اگر بارہ اکتوبر والے دن وہ وزیر آزم کے ساتھ چلے جاتے تو وہ بھی وہاں بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح فوجیوں کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے جو وہاں جنرل زیاؤدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنانی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے میں نے چوری شجاعت سے پوچھ ہی لیا کہ آخر نواز شریف نے جنرل مشرف کو آرمی چیف کے ہوتے سے ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا بغیر کسی ہچکچہٹ کے شجاعت نے جواب دیا کہ نواز شریف ان دنوں غیر سیاسی لوگوں کے گھیرے میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی ان سے وہ اہم کانہ فیصلے کروائے تھے کیابنٹ کے کسی ایک میمبر کو بھی اس فیصلے کی بھینک نہیں پڑھنے دی گئی تھی اور تو اور شجاعت بھی جنرل مشرف کو ہٹائے جانے کے اس فیصلے سے لا علم تھے شجاعت کے بقول شریف برادران کا کچھ بزاج ہی ایسا تھا کہ وہ بڑے بڑے فیصلے بغیر سوچے سمجھے یا اپنے قریبی سیاسی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر کر گزرتے تھے چوری شجاعت کا خیال تھا کہ اگر نواز شریف نے مشرف کو ہٹانا ہی تھا تو اگر وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کرتے تو اس سارے کام کو بڑے بہتر انداز سے کیا جا سکتا تھا شجاعت کا اپنا خیال تھا کہ سری لنکا سے باپسی پر اگر مشرف کو بلا کر یہ کہا جاتا کہ انہیں آرمی چیف کے عدد سے ہٹا دیا گیا ہے تو کوئی آسمان نہ گر پڑتا شجاعت کے ذہن میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ جنرل مشرف کے پاور میں آنے کا ذمہ دار اور کوئی نہیں نواز شریف خود تھے شجاعت اکثر نواز شریف کو بتایا کرتے تھے کہ آپ حوجی اور عدالتی معاملات میں زیادہ دخلاندازی نہ کیا کریں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے شجاعت نے مجھے انیس سو بانوے کا ایک واقعہ سنایا جب نواز شریف جنرل عاصف نواز کے چانک موت کے بعد اپنی برزی کا آرمی چیف بنانی کی کوشش کر رہے تھے چوری شجاعت کو پرائم منیسٹر ہاؤس بلایا گیا جہاں چوری رسار علی خان اور جنرل مجید ملک پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور نئے آرمی چیف کے بارے میں گفتگون جاری تھی لیفٹی نے جنرل ربزان بھٹی کو نیا آرمی چیف بنانے کی بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ عبدالوحید کاکر اور جنرل اشرف کو بھی ممکنہ امیدوار سمجھا جا رہا تھا جب باری آنے پر چوری شجاعت کی رائے طلب کی گئی تو شجاعت نے وزیر آزم کو یہ کہا کہ آپ بڑے آرام سے یہ تینوں نام لکھ کر غلام ساہ خان کو بھیج دیں اور آخری فیصلہ ان کو کرنے دیں شجاعت نے نواز شریف کو بتایا کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ صدح ان کو سیلوٹ مارنے کے لیے وزیر آزم ہاؤس ضرور آئے گا اس لیے انہیں اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا میں نے شجاعت سے پوچھ لیا کہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہوا تھا ان کے خیال میں دونوں بھائی کس بزاج اور طبیعت کے آدمی تھے شجاعت کے بقول نواز شریف زیادہ محضب اور ہر ایک کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے تھے تاہم ان کی ساری شخصیت انیس سو ستانوے کے الیکشن میں بھاری میڈر لینے کے بعد بدل گئی تھی نواز کے برق شہباز شریف بہت مغرور اور سینئر آفیسرز کی بڑی توہین کرتے تھے تاہم چوری شجاعت کا میاں شریف کے بارے میں بڑا مختلف نکتہ نظر تھا ان کے خیال میں شریف برادران کے والد صاحب ان دونوں بھائیوں کے فیصلوں میں سمجھداری لانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے کئی موقعوں پر میاں شریف نے چوری شجاعت کی بڑی بدد کی اور دونوں بھائیوں کے غلط فیصلوں کو رکوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا وگرنا ان کی حکومت کے لیے بڑے شدید مسائل بیدا ہو سکتے تھے میاں شریف خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنی ایک رائے دیا کرتے تھے اور یہ دونوں بھائی احتراما ان کے رائے کا احترام کرتے تھے تاہم مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شریف خاندان کتنا قریب ہونے کے باوجود چوری شجاعت اور جنرل بشرف میں دوستی کیسے ہو گئی تھی اور دونوں بارہ اکتوبر کے بعد اس ملک سیاہ و سفید کے مالک بن گئے شجاعت نے اس رات سے بھی پردہ اٹھا دیا دراصل چوری شجاعت دیفنس کمیٹی کیابنٹ کی میٹنگز میں بطور وزیر داخلہ شریک ہوتے تھے ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جنرل بشرف اور چوری شجاعت کے نیچنل سیکرورٹی کے معاملات پر خیالات تقریباً ایک جیسے پائے گئے جس کی وجہ سے ان دونوں میں فطری طور پر ہم آہنگی بڑی خصوصاً کارگل کے معاملے میں جو ہی چوری شجاعت نے کارگل کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں جنرل بشرف اور نواز شریف کی جاری لفظوں کی جنگ سامنے آ گئے نواز شریف مسلسل کہتے تھے کہ جنرل بشرف نے ان کو بتایا بغیر کارگل کا مہاشروع کیا جس سے ہندستان اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ لڑنے کے قریب آ گئی تھے سب سے بڑھ کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری امن مذاکرات کو شدید دھچکہ لگا اور پوری دنیا میں پاکستان اکیلا رہ گیا جبکہ جنرل بشرف ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ کارگل کی جنگ باقاعدہ نواز شریف سے اجازت لے کر شروع کی گئی تھی میں نے اس کو مہترین موقع جانا اور شجاعت سے پوچھا کیا ان کے خیال میں نواز شریف کو کارگل کے مسئلے پر اندھیرے میں رکھا گیا تھا اور ان کو بتایا بغیر ہندستان سے اتنی بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی اور اس شجاعت نے فوراً اس تاثر کی تردید کی اور بولے کہ نہیں نواز شریف کو اس معاملے کا سب پتا تھا اس بات کا ثبوت دینے کی غرض سے شجاعت نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ایک برگیڈیر کارگل پر بریفنگ دے رہے تھے ایک مرحلے پر جنرل مشرف جو اس میٹنگ میں شریک تھے نے یہ محسوس کیا کہ نواز شریف کو اس برگیڈیر کے باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی چنانچہ وہ اپنے جگہ سے اٹھے اور برگیڈیر کے ہاسے سٹک لے کر کارگل آپریشن کی تمام تفصیلہ نواز شریف کو بتانا شروع کر دی اچانک نواز شریف نے بڑی اوچھی آواز میں کہا کہ جنرل تم نے تو یہ ساری باتیں مجھے کبھی نہیں بتائیں اس پر جنرل مشرف رک گئے انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائرینڈ کھا لی اور ان تمام میٹنگز کی تاریخیں بتانی شروع کر دی جن میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کارگل پر تفصیل سے گفتگو کی ہوئی تھی نواز شریف کا خیال تھا کہ اس میٹنگ میں موجود اس کے تمام وزیر اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں گے اس بریفنگ میں سرتاج عزیز جو اس وقت فارنین منسٹر تھے اور شجاعت وزیر کے داخلہ تھے نواز شریف کے دائیں بھائے بیٹھے تھے وہ دونوں چپ رہے تاہم جب ماحول میں تلخی بڑھی تو شجاعت نے کہا کہ اب چونکہ مسئلہ بہت پھیل گیا ہے لہٰذا وہاں بیٹھے تمام شراکعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اختلافات بھولا دیں اور پریس کو ایک مشترکہ بیان بھیجا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ کارگل سیول اور ملٹی لیڈرشپ کا مشترکہ پلان تھا تاہم نواز شریف نے چوری شجاعت کی یہ بات نہیں مانی بلکہ شجاعت کی اس بات سے نواز شریف شدید غصے میں آئے اور جب وہ میٹنگ سوٹ کر جانے لگے تو انہوں نے شجاعت سے نہ ہاتھ ملایا اور نہ ہی خدا حافظ کہا یہ چوری شجاعت کے لیے بڑا واضح پیغام تھا کہ وہ کارگل کے مسئلے پر جنرل مشرف کی حمایت کرنے پر ان سے خفا تھے